اگر احتیاطی تدابیر کو اپنانے میں کوتاہی کا سلسلہ جاری رہا تو مجبوراً مکمل لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا مکمل لوگ ڈاؤن کا مطلب کرتی ہوئے ترجمان ملوچستان حکومت لیاقت چاہوانی نے خبردار کر دیا کہا لوگ ڈاؤن کے خلاف فرضی کرنے والے افراد کو گردتار کیا جائے گا انتہائی ضرورت پر گھر سے باہر نکلنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں ڈاکٹرز کی جانب سے دی جانے والی سفارشات کا خیر مطلب کرتے ہیں ہمارے عوام ہمارے لوگ وہ ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا انہوں نے شروع کیا اور انہوں ایسا لگنا شروع ہوا شاید کہ کرونا کا جو خطرہ ہے خدشہ ہے وہ ٹلتا جا رہا ہے اور وہ ایک کوپریشن کی جو ایک صورتحال تھی عوام کی طرف سے وہ کم ہونا شروع ہوا اور مارکیٹ میں روڈوں پہ ایک بیڑ کی شکل اکٹا ہونے شروع ہو گئی جس کو دیکھتے ہوئے بلستان گورنمنٹ نے اوری طور پر دو اور ڈیسیشن لیے ایک یہ کہ لاکڈان کے جو ایسو پیز ہیں ان کو وائلیٹ کرنے والوں کو اریسٹ کر کے ازار گنجی کارنٹائن سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوسرا وہ اشخاص جو بہت ضرورت اپنے گروں سے باہر نکل آتے ہیں ان کا جو ہے ماسک مفلر شال چادر اورنا یہ منڈیٹری قرار دے دیا گیا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ان ایسو پیز کو وائلیٹ کریں گے انہوں بھی اریسٹ کر کے ازار گنجی کارنٹائن سینٹر بجوایا جائے گا اور اگر عوام تحاون نہیں کرتے تو ہم لاکڈان کو سخت کرنے پہ مزید مجبور ہو جائیں گے اور بلوستان گورنمنٹ یہ ڈیسیشن لے گی وہ جو پارشل لاکڈان ہے اس کو الٹی میٹلی ہم مکمل لاکڈان کی طرف لے جائیں گے پورے پاکستان کے ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس بات پہ اسرار کر رہے ہیں انسسٹ کر رہے ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ لاکڈان کو مزید سخت سے سختر کیا جائے اور ہم ڈاکٹر صاحبان کے اس پروپوزل اس سجیشن کا اعترام کرتے ہیں